اسلام علیکم دوستو جی آج میں آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں برکی تو اس کے لیے ہم نے خالص لوت دیا ہے گائے کا تازہ الحمدللہ دس لیٹر میں نے دوس ڈالا ہے اپنی کڑاہی کے اندر اور اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو آخر تات لازمی دیکھنا انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے بھی بہت مزا آئے گا اور کوئی تیسٹ کرنا چاہیے اس برفی کو الحمدللہ تیسٹ کرنے کے بعد آپ پچھلی ساری برفی کھائی ہوئی بھول جائے گے انشاءاللہ اس ہی کو یاد کریں گے کیونکہ اس میں ہم ملاوٹ نہیں کرتے خالص دودھ اور چینی صرف چینی اتنی ڈالتے ہیں کہ جس سے تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ بلدے چینی ہم بہت زیادہ استعمال نہیں کرتے تو الحمدللہ برفی پوری نہیں ہو رہی میں بناتا باز میں ہوں آج پہلے آجاتا ہے اس کا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے دیکھتے ہیں آپ کو بھی نا ساتھ ساتھ دکھاتے جاتے ہیں انشاءاللہ ہم نے جلا دیا ہے اور ابھی ہم اس کو پکائیں گے انشاءاللہ تقریباً ڈیڑھ گنتے تاک اس کو کچھ جانا ہے اور یہ چمج ہے نا اس کو لگاتار اس طرح ہلاتے جانا ہے اگر ہلائیں گے نہیں تو یہ نیچے لگ جائے گے اگر نیچے لگے تو پھر سارا کچھ برباد ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو میں دکھاتا جاؤں گا دیکھتے ہیں یہ الحمدللہ تقریباً دو گنتے پکانے کے بعد یہ ہمارا خویا تیار ہو گیا ہے ابھی ہم نے اس کو تھنڈا کار لیا تھوڑی دیر کے لیے تو ٹائم جو ہے وہ نہیں آپ نے کاؤنٹ کرنا 10 منٹ زیادہ لگ جائیں یا کم لگ جائیں وہ کاؤنٹ یہ ہے کہ آپ کا خویا تیار صحیح ہونا چاہیے خویا پہ دیان دینا تیار ٹائم پہ نہیں دے رہا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اگر کوئی اتحار ہونا کے بعد ابھی ہم اس کے اندر شامل کرتے ہیں تھنڈا کرنے کے بعد چینے چینی آپ بے ضرورت کام یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں برفی میں جتنی چینی کام استعمال کریں گے برفی اتنی ہی زیادہ مزدار بنے گی تو برفی بنانے والے تو آدھی کھوئے کے حساب سے آدھی چینی ڈالتے ہیں لیکن کہ میں آدھی سے بھی جو کام ہے وہ ڈالتا ہوں الحمدللہ تو کام یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کو دوبارہ پکاتے ہیں انشاءاللہ کچھ منٹو کے لیے اس طرح سے اس کو لگا تار ہلاتے جانا ہے تار کنیچے نہ لگیں تقریباً ہمیں زیادہ سے زیادہ ساتھ آٹھ منٹ لگے گے انشاءاللہ اس کو ہلکی آنچ کی اوپر اور یہ پاک کے تیار ہو جائے گی انشاءاللہ اگلا پراسہ جو ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے ہم نے اس کو ہلکی آنچ کی اوپر بکایا ہے الحمدللہ مرفیمہ نے تیار ہے اب ہم اس کو مساد کے ذریعے جہاں رگڑا لگائیں گے اور یہ تھنڈی بھی ہوگی ساتھ میں کلر بھی اس کا چینج ہوگا اس سے تھوڑا تھا اور یہ تھنڈی ہو کے جم بھی جائیں گے تو انشاءاللہ ایسے ایسے اس کو مارتے جانا ہے پوچھ منٹو کے لیے ہم ایسے ہی اس کو ماریں گے تو دکھاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بعد میں آخری سینجز کا جی الحمدللہ برفی ہمارے تیار ہو گئی ہے ابھی ہم اس کو دوسرے پینل کے اندر جو ہے وہ شیفٹ کرتے ہیں اور ٹھنڈی ہونے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے پینل کے نیچے جو ہے وہ تھوڑا سا تیل لگا لیں کوکیں گائے لگا لیں یا جتون کا تیل لگا لیں تاکہ جب اس کو اٹھانا ہے تو وہ نیچے نہ جبیں اس طرح سے ہم ساڑی برفی کو اس کے اندر دکھا دیتے ہیں اور اس کو فلیر کاز دے گئے جی الحمدللہ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹرے کے اندر ہم نے ڈال دی ہے تو تھوڑے دیر کے بعد یہ تھندی ہو جائے انشاءاللہ آپ چاہیں تو ایک رات کے لیے بھی تھندی کر سکتے ہیں اور دوسرے دن اس کو کاتے ہیں انشاءاللہ بہت اچھی کاتی جائے گی تو کات کے بھی ہم آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں کات بھی لیا ہے ابھی ٹرے کے اندر ڈشہ اڑکا لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ٹکڑی بن گئی اس کی اور کرد بھی الحمدللہ ٹھیک ہے یہ ہے خالص بغیر کسی چیز کے ملاوٹ کے دودھ اور تھوڑی سی چینی اور پین جو ہے اس کے نیچے میں نے دکھایا تھا آپ کو تیل لگا لیا تھا ابھی ہم ساری کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو جلکی دوبارہ دکھاتے ہیں یہ الحمدللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے یہ دیکھنے پہ بھی اچھی ہے الحمدللہ جو اس کو reject کاری نہیں سکتا کیونکہ چینی بلکل کام ہے اور خالص دور ہے تو امید ہے آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی تو آپ ایک مہربانی کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں تاکہ دوسرے دوستو تاک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے تو کوشی کرنا انشاءاللہ دو تین دفعہ کوشی کریں گے اگر ایک دفعہ ٹھیک نہ بنے دوسری دفعہ دوسری دفعہ بنے تیسری دفعہ انشاءاللہ یہ بنے گی گھر میں بھی تو میں نے بھی اچھی ٹائی کی ہے گھر میں بناتا رہوں بناتا رہوں الحمدللہ آج دن آیا ہے سو فیصل بر فیصل صحیح بن گئی ہے تو بری مہربانی السلام علیکم